موسیقی موسیقی مازی کے کتنے وزن پڑے آپ نے فعلہ 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 اور مظاہرے کے کتنے پڑے یفعلو 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 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اوزان کا آپس میں کوئی ربط ہے کوئی سسٹم ہے یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ جس ماضی کا جس فعل کا ماضی فعلہ کے وزن پہ آئے ان سب کا مظاہرے بھی یفعلو کے وزن پر آجائے اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارا کام تو بہت آسان ہو جاتا ہے اور کام آسان ہونے کا مطلب یہ کہ سواب میں کمی ہو جاتی ہے نمبر تو پھر وہ اتنے ہی آتے جتنے آنے ہیں نمبر میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بتا یہ کہ سواب کم ہو جاتا ہے اس لئے سواب بڑھانے کے لئے ہم انتظام یہ کیا کہ سسٹم کوئی نہیں ہے یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ کس فعل کا ماضی کس وزن پہ آتا ہے اور اس کا مزارک کس وزن پہ آتا ہے یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے نکال لیا ہے بہت آسان ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو لیکن انہوں نے ایک آسانی اور پیدا کی ہمارے لئے کہ جب انہوں نے اس سارے افعال میں اپنا مایکروسکوپ لگایا اور چھان پھٹک کی تو انہوں نے نوٹ یہ کیا کہ جتنے افعال ماضی کے فعولہ کے وزن پہ آتے ہیں ان سب کا مزارے یا فعولہ کے وزن پہ آتا ہے نو ایکسپشن تو ایک آسانی تو ہو گئی نا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کم از کم ایک گروپ میں ہم کو مل گیا کہ جتنے افعال کا ماضی بھی فعولہ کے وزن پہ آئے گا اس کا مزارے لازمن یا فعولہ کے وزن پہ آئے گا اور اس قائدے کا کوئی استثناء نہیں ہے پھر جب انہوں نے اس دوسرے گروپ پہ غور کیا فائلہ یا فعولہ کے گروپ پر یا یوں کہہ لیں کہ فائلہ کے گروپ پر جب غور کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس میں 99% الفاظ جو ہیں وہ یفعالو کے وزن پہ آئے گا اور یہ 1% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عربی عدب کا پتہ نہیں ہے اس میں شاید 1% الفاظ آ جائیں جو اس وزن پر نہیں آتے فائلہ یا فعالو کے وزن پر لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے میں نے ایکزیکٹ گنتی تو نہیں کی ہے لیکن یہ مجھے بڑا کلیر اندازہ ہے کہ وہ جو ایکسپشن ہے وہ ڈبل فیگر میں نہیں پہنچتا بمشکل سات آٹھ حد نو الفاظ ایسے ملیں گے فران مجید میں جو فائلہ یا فعالو کے وزن پر آتے ہیں اور اس گروپ میں فائلہ یا فعالو استعمال نہیں ہوتا اس لئے میں کہا رہا ہوں 99% الفاظ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں فائلہ یا فعالو اور کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو observe کر کے وہ 6-7 الفاظ یاد کر لے جو فائلہ یا فعالو کے وزن پر آتے ہیں تو پھر یہ پورا گروپ جو ہے یہ فائلہ یا فعالو میں چلا جاتا ہے البتہ یہ جو گروپ ہے فعالو والا اس میں تینوں لفظ گروپ استعمال ہوتے ہیں فعالو یا فعالو بھی استعمال ہوگا فعالو یا فعالو بھی استعمال ہوگا اور فعالو یا فعالو بھی استعمال ہوگا تو اصل میں جو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں ہے بس اس میں فائلہ کے گروپ میں وہ اگر 6-7 الفاظ قرآن مجید کے یاد ہو جائیں تو یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے یہ فائلہ یا فعالو میں چلا جاتا ہے اور یہ گروپ تو ہی یہ پکہ جس کا بھی ماضی فعالو ہو لازمان اس کا مزارے یا فعالو آئے گا اب یہ گروپ ہے یاد کرنے والا اصل میں یاد کس طرح کرنا ہے اس کی ترکیب جو ہمارے علماء کرام نے بتائی ہے وہ بہت آسان ہے ابھی تک ہم کس طرح یاد کرتے تھے کہ فرحہ مانے خوش ہونا کتبہ مانے لکھنا یہی یاد کر رہے تھے نا اب بس اس طرح یاد کرنا ہے کہ فرحہ یفرخو مانے خوش ہونا کتبہ یکتبو مانے لکھنا قدیما یقدمو مانے آنا حسنا یحسنو مانے خوبصورت ہونا یعنی ماضی اور مزارے دونوں بول کے پھر مانے بولے جائیں تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے کہ ماضی کس وزن پہ ہے اور مزارے کس وزن پہ ہے اور یہ یاد کرنے والا مسئلہ بہرحال ہر زبان میں ہوتا ہے انگریزی میں جو تین ٹینسز ہیں پہلا ٹینس ہے اور پھر پاس ٹینس ہے اور پھر پاس پارٹیسپل ہے ان کا بھی آپ کوئی قیدہ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تھوڑا بہت سسٹم ہمیں یہاں مل گیا ہے وہ وہاں یہ بھی نہیں ہے وہاں تو ہر فیل کا پاسٹ اور پارٹیسپل بول کے یاد کرنا تا ہے گو وینٹ گون ہے کوئی رب آپس میں یاد کرنا پڑتا ہے کہ گو کا پاس ٹینس وینٹ ہے اور پاس پارٹیسپل گون ہے تو ہمیں تو صرف ایک گروپ یاد کرنا ہے دو گروپ تو جسے کہتے ہیں پنجابی میں بٹھتے پہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے یاد کیے ہیں ان کا بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے جس طرح سے انگریزی الفاظ کے اسپیلنگ ہم یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اسپیلنگ بھول جاتے ہیں بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے البتہ غلط اسپیلنگ لکھنا عیب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر لکھتے وقت آپ کو کسی لفظ میں شک پڑ جائے کہ آئی ای ہے یا ای آئی ہے اور ریلیو میں وی کے بعد ای آئے گا کہ نہیں آئے گا شک پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ڈکشنری دیکھتے ہیں تو بھول گئے یہ کوئی عیب نہیں ہے ہاں اگر شک پڑ گیا اور بھول گئے اور ڈکشنری کنسٹرٹ کیے بغیر غلط اسپیلنگ لکھ دی یہ عیب ہے بلکل اسی طرح سے یہ جب ہم افعال یاد کرتے ہیں فرحہ یفرہو مانے خوش ہونا اب یہ تو یاد ہے کہ خوش ہونا مانے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ فرحہ یفرہو آئے گا کہ یفرہو آئے گا کتبہ مانے لکھنا تو یاد ہے لیکن یہ بھول گئے کہ کتبہ یکتبو آئے گا کہ کتبہ یکتبو آئے گا یا کتبہ یکتبو آئے گا تو اس صورت میں پھر ڈکشنری کنسٹرٹ کر لیں لکھیں سہیے اور ابھی تو تھوڑے سے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوں گی یہ تو میں آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ لوگ اس مرلے تک پہنچیں کہ زیادہ زیادہ لکھنے کا موقع ملے اور پھر بھولیں آپ اور پھر ڈکشنری کنسٹرٹ کریں تو اب آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہر بھی ڈکشنری کنسٹرٹ کرنا بھی آپ کو آ گیا ہے صرف آپ کو پتہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک لفظ ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے مادہ پہچان لیا نا آپ اب اگر انگریزی ڈکشنری کی طرح آپ نے حروف تحجی میں پہلا حرف تا ہے تا کی پٹی میں اس لفظ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ لفظ وہاں نہیں ملے گا عربی ڈکشنری میں حروف تحجی کی ترتیب تو ہے لیکن وہ ترتیب مادوں کی ہے لیکن تا تو علامت مزارہ ہے مزارہ ہے مادہ آین میم لام ہے اونہ سیغہ کی علامت ہے مادہ آین میم لام ہے تو عین میم لام میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ وہاں آپ کو ملے گا مادے میں عین میم لام میں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین میم لام کا مادہ جو ہے اس کا ماضی کس طرح آتا ہے مزارہ کس طرح آتا ہے یہ ڈکشنری میں کس طرح لکھا جائے اس کے لئے ہمارے علماء کرام نے یہ گروپنگ کر دی دیکھیں نوٹ کریں کہ پریکٹیکلی چھ گروپ بنے ہیں فعالہ کے تین گروپ بنے فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو تین یہ ہو گئے اور دو گروپ یہ بنے فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو پانچ ہو گئے اور چھٹا یہ فعالہ یفعلو ہمارے علماء کرام نے یہ کیا کہ ہر گروپ کے ایک لفظ کو یا ایک فعل کو کہلیں اس گروپ کا نمائندہ مقرر کر دیا مثال کے طور پر فعالہ یفعلو کے وزن پر بہت سارے فعالہ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک فعل ہے جسے کہتے ہیں فتحہ یفتحو معنی کھولنا فتحہ یفتحو کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس گروپ کا نام رکھ دیا انہیں نے باب فتحہ اور اس کا ایبریوییشن فا فعالہ یفعلو اس میں بہت سارے ایفعال استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک فعل زارابہ یفعلو معنی مارنہ اس کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ایبریوییشن زار اسی طرح فعالہ یفعلو اس میں بھی بہت شمال الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک لفظ انہوں نے لے لیا نصرہ ینصرہ اور اس کو اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ایبریویشن نونے مازی اور مزارے یہی تو بتا نا اب یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مازی اور مزارے دونوں بولے جائیں اور مانعیات کیے جائیں تو وہ این کلمے کی حرکت خود بخود ہو جائے گی کہ مازی میں کیا ہے اور مزارے میں کیا ہے فعالہ یفعلو اس میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا سمیع یسمعو اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ایبریویشن سین اور یہ جو بھی تھوڑے بہت الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا حسیبہ یحسیبو گمان کرنا اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ایبریویشن حا اور اس گروپ میں ایک لفظ لے لیا کرو ما یا کرو مو منہ بزرگ ہونا اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ایبریویشن کاؤ یہ علامات مقرر کر دی انہوں نے اب ڈکشنری پہ آنے سے پہلے ایک بات ذرا سمجھ لیں نوٹ کر لیں یہ جو ہے حسیبا یحسیبو قرآن مجید میں وہ یوں استعمال ہوا ہے حسیبا یحسیبو ہو سکتا ہے عربی عدب میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہو اس طرح سے حسیبا یحسیبو اس لئے انہوں نے اس کو نمہندہ بنایا لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں سین پر زبر آتی ہے تو وہ قرآن مجید پڑھیں تو پھر تو اس میں کنفیوز نہ ہوں یہ قرآن مجید کا ایکسپشن ہے یوں کہہ باب وہی ہے حسیبا یحسیبو اب ڈکشنری میں جو انڈیکیشنز دی جاتی تھیں جو بہت پرانی ڈکشنرییاں ہوتی تھیں اب وہ تو پتہ نہیں وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اس میں مادہ دیتے تھے اور آگے نون بنا دیتے تھے اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کیا سمجھتا تھا بھلا کتابہ یک توبو یہ بھی آپ لو نے پڑھا نہیں ہے لہو سے سین حمزہ لام مادہ دے دیا اور آگے فا بنا دیا اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ سآلہ اس کے بعد جو ڈکشنیاں بنی ہیں اس میں مادے کے بجائے ماضی دیتے ہیں اس طرح سے اور آگے نون بنا ہوتا ہے ماضی آپ کو یہاں سے پتہ لگ گیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ مزارے میں یہ یک توبو استعمال ہوگا اسی طرح سے ماضی دے دیں گے سآلہ اور آگے فا بنا ہوگا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سآلہ یس علو ہے اور اب کچھ لیٹس ڈکشنیڈیاں آ رہی ہیں جس میں یہ باپ کے ایبریویشن لکھنے کے بجائے وہ یہ کر دیتے ہیں اس کا مطلب سنجھ میں آگیا آپ کے کہ ماضی میں تو این کلمے کی حرکت لکھی ہوئی ہے یہ حرکت جو ہے یہ مزارے کے این کلمے کی ہے تو چاہے کوئی سی بھی ڈکشنری ہاں لگے ڈکشنری میں سے آپ اس کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں ویسے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ درمیانہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ابواب کے نام بھی یاد ہو جائیں اس لئے ہم ماضی لکھ کے اور پھر باپ کا ایبریویشن دیا ہے کتاب میں یہ جو کتاب آپ کی ٹیکس بک ہے جس میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ طریقہ ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو عام عربی ڈکشنرییں جسے ہم کہتے ہیں عربی ٹو اردو اس میں زیادہ تر یہی سسٹم ابھی رائج ہے وہ لیٹس سسٹم ابھی عربی ٹو اردو کی ڈکشنری میں بہت کم آیا ہے اس لئے بھی کتاب میں ہم نے اسی سسٹم کو اپنایا ہے ایک دو باتیں اور اگر وہ ضروری نہیں ہے لیکن جائن میں پڑھی رہے تو اچھا ہے کہ یہ جو باب سمیہ ہے فرحہ یف رہو اس میں زیادہ تر ٹوٹل نہیں میجارٹی آف دا کیسز میں آپ کو ایسے افعال ملیں گے یا ایسی صفت ملے گی جو عارضی نویت کی ہوتی ہے اسی کو لے لیں فرحہ خوش ہونا اب کوئی بندہ ہمیشہ تو خوش نہیں رہتا تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جائے تو بڑا نصیب ہے والا سمیہ خود یہ لفظ جو ہے سمیہ سننا یہ عارضی نویت کی چیز ہے ابھی سنا ہے ابھی لماک کئی اور چلا گیا ہے قاری صاحب کے رات کر رہے ہیں دو چار آیتیں غور سے سنی اور اس کے بعد حساب کتاب میں ذہن لگ گیا آپ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تو یہ سمیہ جو ہے یہ بھی عارضی صفت ہے اور جو باپ کروما ہے اس میں جو صفت آتی ہیں وہ پرمنٹ جسے کہتے ہیں پرپیچول ہوتی ہیں بزرگ ہونا عام طور پر کسی کو بزرگی نصیب ہو جائے تو پھر وہ بزرگی رہتا ہے ایکسپشنز بہرحال ہوتے ہیں ہمارے غلام احمد قادیانی صاحب بھی تھے لیکن وہ استثناء میں چلے جائیں گے عام طور پر خوبصورت ہونا یہ پرمنٹ صفت ہے اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے شجع یس جو جو یس جو بہادر ہونا بہادری ایک پرمنٹ صفت ہے اور کتاب میں باپ فتحہ کی ایک قولٹی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں حروف حلقی آتے ہیں حروف حلقی سمجھ لیں پہلے یہ کیا ہوتے ہیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خا یہ چھے حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں حروف حلقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھے کے چھے حروف ادا کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہے میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں اپنے ارمائے کرام کو سلام کرنا پڑتا ہے عربی کے جتنے بھی حروف تحجی ہیں ہر لفظ کو ادا کرتے وقت مو کے اندر کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے زبان کہاں جا کے لگتی ہے تب صحیح وہ لفظ تلفز میں آتا ہے یہ ریسرچ بھی وہ کر کے اور لکھ کے چھوڑ گئے ہیں ہمارے لئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ چھے حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز حلق سے نکالنی ہوتی ہے نمبر ون اور ان کی بارک بھی نہیں دیکھیں یہ جو ڈیویجن ہے یہ کیا ہے یہ حروف حروف تحجی کی ترتیب میں بھی لکھے جا سکتے تھے کہ یہ چھے حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں لیکن یہ ترتیب یہ ہے کہ حلق کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا سب سے نچلا حصہ جو ہے یہ یہاں سے یہ دو لفظ نکلتے ہیں حمزہ ہا اگر کسی کو موسیقی سے دلچسپی ہے تو یہ دو حروف کا مخرج جو ہے وہ خرج جسے کہتے ہیں خرج سے نکلتے ہیں یہ دو لفظ حلق کا سب سے نچلا حصہ اور یہ دو لفظ جو ہیں عین اور حا یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں اور یہ دو لفظ جو ہیں غین اور خا یہ حلق کے بالکل اوپر کے حصے جہاں کووہ آکے لگتا ہے کووہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو تھوڑا سا ایک لٹکا ہوا ہے کووہ ہی کہتے ہیں وہاں سے آکے نکلتا ہے اس حساب سے انہوں نے تقسیم کر دیا ہے یہ چھے حروف حلقی ہیں اور باب فتحہ میں حروف حلقی ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا کنورس درست نہیں ہے یہ بات اصل میں اتنی لمبی تفصیل میں نے اسی لئے باندھی یہ نوٹ کر لیں کنورس درست ہونے کا قیامت نہ درست ہونے کا قیامت لگے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی حرف حلقی آجائے وہ لازم باب فتحہ ہوگا جیسے حرف حلقی ہے یہ باب سمیہ آئے لائبہ یلعبو کھیلنا عارضی کھیلے ہر وقت آدمی نہیں کھیلتا رہتا کنورس درست نہیں ہے لیکن باب فتحہ میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں لازمان حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے چند الفاظ ہیں جو اس سے مستثمہ ہیں یہاں پہ تو لعبہ میں تو آئین فا آئین لام اب اتفاق سے یہ آئین گلمہ آئینی گلمہ ہے لیکن ہر لفظ میں تو یہ نہیں ہوگا پہ پہ بھی آسکتا ہے پہ پہ بھی آسکتا ہے بہرحال اب ہم تھوڑی سی مست کریں تاکہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں تو ہم نے پڑھنا ہے ماضی کی اقسام لیکن ماضی کی اقسام پڑھنے کے لیے کچھ الفاظ کا پہلے پڑھنا ضروری ہے اور وہ لفظ ہے کانا اس کے معنی ہے وہ تھا یہ ماضی ہے اور اس کا مظاہر ہے یکونو وہ ہو جائے گا اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یکونو ویسے مضاہرے تو ہے ٹیکنکلی اگر ترجمہ کیا جائے تو دونوں بنے گا وہ ہو جاتا ہے یا وہ ہو جائے گا لیکن استعمال اس کا عام طور پر مستقبل کے ہی لیے ہوتا ہے اور اس کی گردان ہوتی ہے فیل کی طرح سے البتہ کچھ سیغے ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ خلاف قاعدہ آتے ہیں خلاف قاعدہ تو کہنا ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس کا بھی قاعدہ ہے وہ قاعدہ چونکہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے جب تعلیلات پڑھیں گے تو اس لئے فیلہ علم انس کو خلاف قاعدہ کہہ رہے ہیں تو وہ مقامات ذہن میں نوٹ کر لیں ویسے تو گردان لکھی ہوئی ہے کتاب میں جہاں پر آپ کو خاص طور سے چینج کو نوٹ کرنا ہے یاد کرنے کے لیے یہ تو ٹھیک ہے نا قاعدہ کے ساتھ سے چل رہی ہے کہ کانا کانا کانوں کانت کانتا کن اس کو نوٹ کرنا ہے کتنے چینجز آئے یہاں پہ کیا چیز کنیا پر زبر آئی تھی ہاں سوری کنیا کتنے چینجز آئے ایک تو چینجی آئے یہ دیکھیں کاف پر مستقل زبر چلی آرہی تھی کانا کانا کانوں کانت کانتا زمہ آگئی نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ علف گر گیا یہ دو چینجز اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سیغہ جو ہے جہاں لام کلمہ مجزوم ہوتا ہے وہ پھر آگے تک چلتا ہے تو یہ سارا پھر آگے ایسے ہی چلے گا کننا سے کریں کرتا کیا بنے گا آگے پھر اسی حساب سے چلے گی تو ماضی کے گردان میں یہ مقام نوٹ کرنا ہے آپ نے جہاں سے یہ چینج آتا ہے کاف پر زمہ آتی ہے اور علف گرتا ہے اور اسی اسٹائل سے پھر آپ باقی آگے کی گردان ہوگی تو ماضی کی گردان یاد کرتے وقت اس مقام کو نوٹ کریں مزارے کی گردان میں زیادہ پرابلم نہیں ہے وہ بھی اپنے حساب سے چلتی ہے یکونو آگے کیا ہوگا یکونانی اور یکونون یہاں پہ کیا ہوگا یکونو تکونانی اب یہاں پہ چینج آئے گا یکونو یکونو اسی طرح سے مخاطب میں یہ تکونو تکونانی تکونونا تکونین تکونانی تکونو بس مزارے میں یہ دو مقامات ہیں جو نوٹ کرنے جو نوٹ کرنے اور متقلم بھی ہوگا اکونو نکون مزارے میں بس یہ دو مقامات ہیں جہاں خاص طور سے یاد کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں پہ کیا لفظ آ رہا ہے جمع مونس کے دونوں سیغے اور ماضی میں جمع مونس کے سیغے پہ جو چینج آئے گا وہ پھر آخر تک چلے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یکونو جو ہے یہ عام طور پر مستقبل کے ایمانے دیتا ہے جیسے ہم کہیں حامد کھڑا تھا تو اب یہاں پر کانہ استعمال ہوگا اس لئے کہ ماضی ہے حامد کھڑا ہوگا اب یکونو استعمال ہوگا اگر حال میں کہنا ہو حامد کھڑا ہے اب کیا ہوگا یہ تو آپ پڑھ چکے نا جملے اسمیاں حامدن قائمن حال ہوگیا اس لئے یکونو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حال کا مفہوم ادا کرنے کے لئے زیادہ تر جملے اسمیاں استعمال کیا جاتا ہے ماضی کا مفہوم استعمال کرنے کے لئے کانہ کا ماضی استعمال ہوتا ہے اس کے قواعد ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گی لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ قانہ ماضی یکونو مستقبل حال کے لئے جملے اسمیاں اور آپ کو یاد ہے جب ہم جملے اسمیاں میں نفی کے معنے پیدا کر رہے تھے تو دو الفاظ لائے تھے ہم ماں اور لائسہ اور لائسہ کے استعمال پر ہم نے پابندی عید کی ہوئی تھی اب وہ پابندی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ آپ لائسہ کی گردان کر سکتے ہیں لائسہ کی گردان یاد کرنے میں بھی وہی چیز ہے جو قانہ کی ماضی کی گردان یاد کرنے میں ہے ہاں جی چلیں لائسہ سے آگے لائسہ لائسو لائسط لائسطہ اب یہاں آگے چینج آئے گا لسن کیا چینج آئے گا یا گرگیا ہے لسنا یا گرگیا ہے صرف اور پھر آگے اسی طرح چلے گا لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا آگے گردان پھر اسی وزن پر چلے گی لائسہ کا لفظ جو ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا عجیب لائسہ کے معنی کیا ہیں اب آپ وہ نہیں ہے جیسے کانا کے معنی ہم نے کیے وہ تھا لائسہ کے معنی ہے وہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے لائسہ کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ اس کی پوری گردان ماضی کی چلتی ہے اور معنی یہ دیتا ہے نفی کے ساتھ حال وہ نہیں ہے وہ دونوں نہیں ہیں وہ سب نہیں ہیں وہ حال میں چلے گے مانے گردان چلے گی ماضی کی اور اس کی مزارہ مطلب لائسہ کا مزارہ استعمالی نہیں ہوتا جب لائسہ کا مزارہ نہیں استعمال ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی گردان بھی استعمال نہیں ہوتا اب کانا کے استعمال کے مطلق لائسہ کا استعمال تو آپ کو آتا ہے نا کیا ہے لائسہ کے استعمال یا یوں کہہ لیں کہ لائسہ کا عمل کیا ہے خبر کو نصب دیتا ہے کانا کا بھی وہی عمل ہے کہ وہ بھی عامل ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے کیا مانے ہوئے حامد کھڑا نہیں خبر کو نصب دیتا ہے حامد کھڑا تھا حامد کھڑا تھا حامد کھڑا تھا حامد کھڑا نہیں حامد کھڑا نہیں اب کیا مانے ہوں گے حامد کھڑا ہوگا اور اگر ہم کہیں حامد قائم تو کیا مانے ہوں گے حامد کھڑا ہے یہاں تک بات سنجھ میں آگئی اچھا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نا لائسہ حامد لیکن لیکن کانا میں ہم یہ نہیں کر سکتے کانا کی خبر میں بانی لگے گا صرف لائسہ کی خبر میں با لک کے خبر جر میں آتی ہے مانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتے لیکن کانا کی خبر میں با نہیں لگتا اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ نصب میں ہی آتی ہے اچھا جی اب آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ مرفوعات اور منصوبات کی فہرست مرتب کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ان کی فہرست میں کوئی اضافہ ہوا منصوبات میں اضافہ ہو گیا کہ منصوبات میں ایک آئیٹم بڑھ جائے گا سب کاغذ کلم کھولنے کی نہیں ہو رہی اس کو بھی کبھی استعمال کر لیا کریں عرب لوگ تو لکھنا محیوب سمجھتے تھے اچھا جی تو منصوبات کی فہرست میں اب ایک اضافہ ہو جائے گا کہ کانا کی خبر نصب میں ہوتی کانا جو ہے وہ خبر کو نصب دینے والا عامل ہے اب آخری بات یہ کہ کانا اور لائسہ کی گردان دیکھ لیا آپ نے یاد کرنا اب آپ کا کام ہے لیکن گردان آنے کا مطلب کہ ان کا استعمال جو ہے وہ فیل کی طرح ہوگا فیل کی طرح ہونے کا کیا مطلب کہ فیل کے جو قواعد ہیں وہ استعمال ہوں گے البتہ یہ ہے کہ یہ حامدن جو ہے یہ کانا کا فائل نہیں کہلائے گا کانا کا اسم ہی کہلائے گا یہ کانا کی خبر کہلائے گی لئیسہ حامدن یہ حامدن جو ہے یہ لئیسہ کا فائل نہیں کہلائے گا لئیسہ کا اسم کہلائے گا اور قائمان اس کی خبر کہلائے گا لیکن اس بحث کو چھوڑ دیں یہ نوٹ کر لیں جملہ فیلی نہیں کہلائے گا نہیں جملہ فیلیہ بھی نہیں کہلاتا جملہ اسمیہ ہی کہلاتا اب جیسے کانا جو ہے وہ فیل ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانا فیل ہے چونکہ کانا کی گردان استعمال ہوتی ہے اس لئے اس پہ اصل میں یوں کہلیں کہ ان کو افعال ناقصہ اسی لئے کہتے ہیں ان کا اصل نام جو ہے وہ افعال ناقصہ ہے ناقص افعال ہیں یعنی پورے فیل بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل فیل نہ ہوں جملے میں یہ فیل نہیں ہے یہ عامل ہے جیسے ما حامدن قائمن کہیں گے اس طرح سے کہ حامدن اسم اور یہ اس کی خبر لیکن قواعد کے اطلاق میں فیل کے قواعد کا اطلاق ہوگا فیل کے قواعد یاد ہیں ٹیسٹ اپ بہت نزدیک آگے ہیں کہ اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر فیل واحد آئے گا اور اگر ضمیر میں ہو تو پھر فیل ضمیر کے مطابق آئے گا اس کو نہیں سمجھیں ہوں اگر ہم کہیں وہ لوگ کھڑے تھے اب فائل کہاں ہیں ضمیر میں ہیں وہ لوگ تو اس لیے سیغہ جو آئے گا وہ آئے گا اور قائمونہ قائمونہ کے قائمینہ نسب قانو قائمینہ وہ لوگ کھڑے تھے لیکن اگر ہم کہیں کہ اساتزہ کھڑے تھے اب اس میں ظاہر آ گیا اب یہ سیغہ جو ہے یہ واحد آئے گا کان المعلمونہ آگے بولیں قائمینہ خبر تو آئے گی جینس اور عدد میں اس کے مطابق لیکن حالت نسب میں المعلمونہ مذکر جمع ہے تو مذکر جمع خبر آئے گی قائمونہ پھر کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے وہ نسب میں جائے گی قائمینہ یہ قائدہ یاد آ گیا اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہیں اب کیا ہوگا لئیسو اور خبروئی نسب میں قائمینہ اور ہم کہیں اسازہ کھڑے نہیں ہیں تو اب لئیسا واحد آئے گا لئیسا المعلمونہ قائمینہ فیل کے قواعد میں اور کیا پڑا تھا دیکھیں میں آپ کو ریویجن کرا رہا ہوں اس لئے کہ امتحان اب نزدی کا کیا ہے دوسرا خواعدہ کیا تھا فیل کا تین صورتے ہیں جس میں واحد مونس اور واحد مذکر دونوں جائز ہیں کون کون سی تین صورتے ہیں اس میں جمع ہو اور آقل کی جمع مکسر اور نمبر تین مونس غیر حقیقی وہی تین اصول یہاں بھی اپلائی ہوں گے لکھنے کیا روتے تو قرآن مجید آپ تلاوت تو کرتے ہیں لَيْسَتِ 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 اسی لئے ان کو افعالِ ناقصہ کہتے ہیں چلیں جی اب ہم مسکیں کر لیں تھوڑی تاکہ یہ جو پڑا ہے وہ درا پکا ہو جائے لَيْسَتِ 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 لَيْسَتِ